امیٹھی ریاست میں وراست کو لے کر کے جو خبریں آ رہی ہیں وہ اس وقت سرکھیوں میں ہیں اور مہاراج امیٹھے اس وقت خود ہمارے ساتھ ہیں جاننے کی کوشش کریں گے آخر وجہ کیا ہے کہ آپ کا بیٹا آپ سے ناراض ہے مجھے تو لگتا ہے کہ مجھ سے نہیں ناراض ہے وہ اپنے سے ناراض ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کہاوت ہے کہ گھر میں آگ لگ گئی گھر کے چراک سے اگر امیٹھی کا اکیلہ اکلوتا ہمارا بیٹا اگر اس طرح سے اپنے ہی گھر کا نقصان میڈیا کے تھرو چینل کے تھرو پرنٹ میڈیا کے تھرو اپنی ہی بدنامی اور برائی کر رہا ہے تو مجھے لگتا ہے وہ اپنے سے ہی ناراض ہے میں نے کہا ہے سارا ناٹک ہے اور یہ میڈیا کے مادہم سے پرنٹ میڈیا کے مادہم سے تماشے دکھائے جا رہے ہیں بالٹی سے سمان جا رہا ہے اور ہمارا ناٹی پتل میں کھا رہا ہے یہ سب ناٹک ہے آج پورا محل ان کے پاس ہے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں اس کا مطلب وہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں پتل کے علاوہ کچھ نہیں ہے یہ کیول حاصل حاصل پت بات ہے آج وہ کیوں ایسا کر رہی ہیں اس کا موٹیف تو وہ سوہم جانے لیکن یہ ہمیں لگتا ہے پتی پریم تو لگتا نہیں ہے سمپتی پریم جرور ہمیں لگتا ہے آج اگر ان کو کوئی چیز ڈسپیوٹ لگتی ہے کہ ان کا طلاق نہیں ہوا ہے تو بیس سال تک خاموش کیوں رہی ہیں اور اس کے لیے کوٹ آف لا کے دروازے کھولے ہیں ہمارے ساتھ امیتہ سنگھ جی بھی ہیں ہم مہارانی ہیں ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں مہم ایک جو ویواد جو پیدا ہوا ہے اس میں جو گریما سنگھ جی ہیں وہ آپ کا نام بار بار لیتی ہیں کہتی ہیں کہ آپ کی وجہ سے ان کو اور ان کے بچوں کو ان کا حق نہیں ملا میں اپنی بات تو یہ کہوں گی کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں اور کیا نہیں کہہ رہی ہیں وہ ان کے اوپر ہیں لیکن یہ ضرور یاد رکھے گا کہ میں تب آئی جب ان کا طلاق ہوا اور میں کارن نہیں ہوں طلاق کا وہ سویم کارن ہے طلاق کا تو میں کس بات سے ان کے سامنے آتی ہوں میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ان کو جو بھی شکوہ شکایت ہوگی اب جیسے مہراج نے آپ کو کہا کہ ان کو اگر مان لیجیے گا کوئی شکوہ شکایت ہے کوئی مانگ ہے یا کوئی حق ادھکار کی وہ بات بھی کر رہی ہیں تو کوٹ سے ہی ان کو مل سکتا ہے میڈیا نہیں دلا پائے گی میڈیا ہمارے پریوار کی شان شورت گرا سکتی ہے ان حرکتوں سے لیکن ان کو کو کوئی نیائے نہیں مل سکتا میڈیا سے ان کو نیائے ملے گا تو کوٹ سے لیکن جو ایف آئی آر کی گئی ہمارے اوپر وہ دوربھاگ کے پون ہے کہ میرے اپنے بیٹے نے میرے اوپر کی اس کے بعد ہمارے جو گھر کے جتنے دیوستہ پک ہیں وہ مجبور ہو کر کے اس حرکت کی وجہ سے ان کو آن ریکارڈ یہ ایف آئی آر کرنی پڑی ہے اگر بات کہیں پہ آتی ہے کہ معاملہ ٹھیک ہو سکے آپ لوگ پہل کریں گے ساتھ بیٹ کے بات کرنے کی کوشش کریں گے ہم بالکل چاہتے ہیں کیونکہ ایک چیز آپ مت بھولیے گا کہ گریما سنگھ سنجے سنگھ اور امیتہ سنگھ کے بیچ میں کیول ایک پتر ہے ایک بیٹا ہے انانتر اکرم سنگھ تو مجھے لگتا نہیں کہ کوئی ویراست میں کوئی دکت ہے مجھے لگتا نہیں کہ کہیں کوئی پریشانی ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ پتا کے رہتے اگر بیٹا سب ادھکار مانگ لے تو کہیں نہ کہیں یہ ساماجیک روپ سے بھی مجھے لگتا ہے ایک اچھا سندیش نہیں ہے اور انانت کو اتنا دھائر رکھنا چاہیے کہ جب تک میرے پتا ہے مجھے ان کی انشاثن میں ان کی سیوہ میں ان کو بڑا مانتے ہوئے سب کرنا پڑے گا جیسے مہاراج کو مہاراج ڈاکٹر سنجے سنگھ کو جب ان کے پتا ریجیسٹر انجے سنگھ کا دہانت ہوا اس کے بعد سب ادھکار ملے اسی طریقے سے مجھے لگتا ہے کہ انانت کو بھی انتظار کرنا چاہیے شکریہ مہم آپ کا بھی سر شکریہ آپ نے ہم سے بات کی سمیہ دیا اب یہ بڑا دلچسپ ہو چکا ہے کہ یہ وراثت کی جو جنگ ہے کس اسطر پہ جا کر کے ختم ہوتی ہے کیمرمن پرویش کے ساتھ میں بشیک پانڈے اے پی این لکھنا ہوں